نحمد اللہ و نصلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الكاذبین صدق اللہ العظیم میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کچھ جمعوں سے میں دین حق اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کر رہا ہوں اور ایک باطل فرقہ فرقہ دیوبند جن کے عقائد و نظریات ان کی کتابوں میں ہیں اور وہ کفریہ ہیں میری پہلی بات یہی تھی کہ وہابی اور دیوبند اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کافر ہیں جس کسی کو تکلیف ہو شک ہو آئے فیس ٹو فیس ہم ان کو یہ کتابیں دکھا کر جو میرے ہاتھ میں ہیں تقویت العیمان فتاو رشیدیہ ان کتابوں میں جو ان کے کفریہ عقائد ہیں وہ دکھا کر کے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں جس کی وجہ سے یہ کافر ہیں اور ایک جنازہ ہوا تو اس کے متعلق ہم نے بیان دیا کہ وہاں جو لوگ گئے ان پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے بہت سارے لوگ نے اس کو ایسپٹ کیا قبول کیا انہوں نے تجدید ایمان کیا اور ان کو ہم نے تجدید نکاح کبھی طریقہ بتائے لہ ماشاءاللہ کچھ لوگ نے کیا ہوگا مگر کچھ شر پسند لوگوں کو دین حقی یہ ترجمانی برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے میرے خلاف میں فوٹو لگا کرے کہ ایک ویڈیو بنائے اور اس میں بیجا طرح طرح کے اعتراضات کیے پہلی بات تو جس شخص نے ویڈیو بنائی نہ ہی اپنا نام ظاہر کر رہا ہے نہ ہی اپنا پتہ بتا رہا ہے کہاں کا ہے کون ہے اس کا اپنا حال یہ ہے کہ نہ اسے علم مناظرہ کی تعریف آتی ہے نہ اس کو شرک کی تعریف آتی ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی بھی عقیدہ ہمارے کتابوں سے وہ شرکیاں ثابت کر سکتا اور ہمیں وہ مشرک کہہ رہا ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھرلویوں نے معاذ اللہ مسلمانوں کو منتشر کر کے رکھا ہے جبکہ تاریخ دا ہسٹری پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ فرقہ دیوبن یہ بریٹش حکومت کے بنایا ہوا فرقہ ہے انگریزوں نے اس فرقے کو مسلمانوں کے خلاب بنایا اور اس کے بے شمار ثبوت ہیں ہمفرے کے اعترافات رسالہ موجود ہے اس شخص نے کیسے محنت کر کے ان فتنہ پرور مولیوں کو پیدا کیا اور ان کے خرافات ان کے عقائد جو آج بھی ان کی کتابوں میں واضح ہیں ان سے سب کچھ واضح ہوتا ہے مگر کوئی مولوی ہے یا جاہل ہے کس قسم کا انسان ہے بھکواس کرتا ہے انہوں نے عمد میں انتشار کیا ہے لوگ آپس میں مل کے رہنا چاہتے ہیں یہ ہے وہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ امت میں انتشار کس نے کیا سرزمین منکوٹ میں ہی دیکھ لو کہ تمہارے یہی مولوی لوگ جو آج جن کو تکلیف ہو رہی ہے جو آپ اپنے آپ کو فخر سے دیوبندی کہہ رہے ہیں کل تک تو یہ اپنے آپ کو سنی کہتے تھے اپنے گھروں میں ختمات پڑھاتے تھے ہماری مسجدوں میں ہمارے علماء کے پیچھے آکے جمعہ پڑھتے تھے تو ان کی یہ مکاری چلتی آ رہی تھی اور جب یہ تھوڑا پڑھنے آئے ان کو بتایا گیا کہ آپ کے یہ عقائد ہیں جب ان کو پتا چلا کہ ہم لوگوں کو پتا چل گیا ہے تو ان کو مسجد سے بھگا دیا گیا اور اب انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے اب ایک خبیش قسم کا انسان مجھ پہ اعتراض کر رہے جی اگر آپ کی تقریر ہے تو آپ کے والی صاحب اس کی زد میں آتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں نے تقریر میں کیا کہا ہے میں نے کیا خطوہ دکھایا ہے کہ جو انسان دیوبند و وہابیہ کو جانتا ہے کہ اس کے عقائد گفریہ ہیں پھر مسلمان سمجھتا ہے پھر اس کے پیچھے مسلمان سمجھ کر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس پر تجلید ایمان ہے مجھے بتاؤ کہ میرے والد صاحب نے مہیے کی ماں کا جو ابھی یہ جنازہ ہوا ہے کیا آپ اس کو پڑھا انہوں نے اور اس سے پہلے جو تم انیس سو اسی بیاسی وہ سب جنازے گنا رہے ہو تو کیا ہمارے والد صاحب نے ان کو دیوبندی جانتے تھے ہمارے والد صاحب یہ جانتے تھے کہ وہ دیوبندی ہے اس کے عقائد کفریہ ہیں پھر مسلمان سمجھ کر کے پڑھا ہے ہرگز نہیں آؤ افسر کو پوچھو برائے راست اس کی میرے ساتھ بات ہوئی اور اس نے جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو بجائے اپنی زبان سے کہنے کے کہ میں دیوبندی ہوں ادھر ادھر پھیرا کر کے ثابت کیا کہ لوگ ہمیں دیوبندی سمجھتے ہیں اور اس سے پہلے یہ لوگ اپنے آپ کو سننی کہلاتے تھے ہمارے گھروں سے چندہ لے کے جاتے تھے اگر بتاؤ آج یہ آدمین اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے کو شرک کہہ رہا ہے ختمات کے تیجے بس میں چلیس میں کہ ختمات کو یہ جہنم کی آنکھ کہہ رہا ہے تو بتاؤ کہ کل تک تمہارے یہ سارے مولوی اگر ہم مزارات اولیاء پر جانے سے مشرک ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ کے ولیوں کو مددگار سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق سے مددگار سمجھتے ہیں اور ہم مشرک ہیں تو کیا معاذ اللہ تمہارے ان مولویوں کی کیا ہم لوگوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے بنتے ہو کہ معاذ اللہ ہم مشرک ہیں تو بتاؤ کیا تمہارا ایمان رہے گا اور تم حلالی رہو گے کب سے تم ہمارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو کب سے ہماری نمازیں جنازہ پڑھ رہے ہو تمہاری تو ساری ضروریت ہی اسلام سے خارج ہو جائے گی اور سب کے سب حرامی ٹھہر جائیں گے بات دراصل یہ ہے کہ تمہیں دین کی تعلیم نہیں ہے تمہیں اپنی آقائد کا علم نہیں ہے اور تم کہتے ہو قرآن کی آیت کوئی نہیں پڑھی تمہیں پتا ہے فلا تقعج بعد ذکرہ معال قوم ظالمین قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے اور کہتے ہو کہ اس نے یہ بات کی وہ کی ادھر کی باتیں کی ادھر کی باتیں کی مجھے بتاؤ کہ ہم نے اگر باتیں کی ہیں تو الحمدللہ اپنے آقائد کی باتیں کی ہیں اور اپنی کتابوں سے اس کو ثابت کیا ہے اور تم لوگوں کو جو ہم نے کافر کہا ہے تو تمہارے آقائد موجود ہیں جب چاہو ہم فیس ٹو فیس آؤ ثابت کر سکتے ہیں آج وارڈ ساب کے ذریعے ریکارڈنگ کے ذریعے تم اپنی بات کو کیسے حق ثابت کر سکتے ہو تمہیں کچھ کہا جا رہے اور تم کچھ سمجھ رہے تم کو اتنا بھی نہیں پتا کہ عمال اہل سنت کیا ہیں اور آقائد اہل سنت کیا ہیں تم چند لوگوں کے عمال پیش کر کے اہل سنت والجماعت کے آقائد ثابت کرنا چاہتے ہو لوگوں کے عمال میں اور اہل سنت والجماعت کے آقائد میں بہت فرق ہے تم کہتے ہو جمعہ میں تمہیں یہ بیان توحید بیان کرنی چاہیے تھی یہ کون کہتا ہے کہ ہم جمعہ میں توحید کو بیان نہیں کرتے ہیں قرآن کی آیات سے لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں ہم بازابدہ قرآن کی آیات ان کا ترجمہ ان کی تفسیر لوگوں کو بتاتے ہیں اور جہاں فتنوں سے باز رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں فتنوں سے باز رکھتے ہیں جب ہمارے لوگ اتنے بڑے بڑے فتنوں میں مبتر ہے تو ہم ان کو کیسے نہیں سمجھائیں گے کہ دین حق اہل سنت والجماعت ہے اور یہ دیوبندیہ وحابیہ اپنے عقائد کے وجہ سے کافر ہیں تم ہمیں مشرک کہتے ہو ثابت کرو ہماری کسی کتاب میں کوئی بھی شرکی عقیدہ ثابت کرو شرکی تعریف کرو پھر یہ ثابت کرو کہ ہمارا وہ عقیدہ شرک کیا ہے اور ہم اپنے ہر عقیدے کو الحمدللہ ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ شرک نہیں ہے اور اس آدمی نے بیجا الزام لگایا جی میں نے دیوبندیوں کو مشرکا بھلا بتاؤ میرے وہ ریکارڈنگ کا ایک ایک لفظ موجود ہے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ میں نے دیوبندیوں کو مشرک کہا ہوں میں ان کو کافر کہتا ہوں شرک کی تعریف مجھے آتی ہے شرک الگ ہے کفر الگ ہے یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے دیوبندیوں کو مشرک کہا اور آگے سے کہتے ہیں تم ہمیں مشرک کہتے ہو مشرک تم ہو تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو مزاروں پر بیٹھتے ہو کوئی ایسا ویسا ویسا کرتے ہو مجھے بتاؤ کہ میں نے کہا تمہیں مشرک کہا کوئی ایک لفظ بتاؤ کوئی ایک ایسا کلپ بتاؤ جس میں میں نے تمہیں مشرک کہا ہو تمہیں کافر کہا ہے مرتد کہا ہے اور بازابتہ جو کتابوں میں لکھا ہوا وہ دکھا کر کہا ہے تم نے چھپکا ریکارڈنگی ہمت ہی تو ویڈیو بناتے ہمت ہی تو آ کر کہتے کہ تمہاری تقریر ریکارڈ کریں گے پھر ہمیں تمہیں اور زیادہ ثبوت سے بتات کہ تمہاری عقائد تمہیں کتابیں کھول کھول کے دکھاتے ہیں اور آپ بھی ہم تکانے کے لئے تیار ہیں کہ تمہارے عقائد ان کتابوں میں کیا لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واردین طیبین کو معذر لہتم لوگوں نے کافر تک لکھا ہے کافر تک بتاؤ تمہارا ایمان کہاں سے ثابت ہوگا آج اگر ایک وہابی دیوبندی کی ماں کو اس کے عقائد کی وجہ سے ہم نے کافر کہا تو تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین کو جو تم لوگوں نے معذر اللہ اپنے رسالوں میں اور اپنے کتابوں میں کافر اور جہنمی لکھا ہے مجھے بتاؤ تمہارا ایمان کہاں رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جس کسی کو شک ہو فتاوہ رشیدیہ یہ گلستان کتاب گھر دیوبند سے چھپی ہوئی ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو چار پہ سوال ہوا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھی یا نہیں جواب دینے والے نے دیا رشید احمد گنگوہی ہے اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان میں اختلاف ہے حضرت ایمان صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا یہ یہاں پر کتاب میرے پاس موجود ہے جس کسی کو شک ہوا کر کے دیکھ سکتا اس طریقے سے تقویت الیمان میں حفظ الیمان میں ان کے بے شمار کفری عقائد موجود ہیں آپ بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ حالت کفر میں مرا ہوا لکھے کیا وہ انسان مسلمان ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور یہ باتیں کرتا ہے جی پہلے لوگ پڑھتے تھے جب میں نے خود اپنی تقریر میں ثابت کر دیا کہ پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا اس پر حکم نہیں لگے گا حکم معلوم ہونے پر لگ رہا ہے یہ اگر آدمی مناظر ہو اس نے علم مدناظرہ پڑھا ہو دین پڑھا ہو تو اس کو سمجھ ہو کہ حکم جو لگ رہا ہے وہ دیوبندی ہونے پر لگ رہا ہے کہ معلوم ہو کو دیوبندی ہے معلوم ہو کہ اس کے عقائد کفریہ ہیں پھر مسلمان سمجھ کر نماز پڑھے اور کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے والد گرامی نے ان کو دیوبندی سمجھ کر جانتے تھے کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں پھر مسلمان مان کر ان کی کبھی نماز پڑھی ہو مہیے کہ بیوی کا انتقال ہوا تب پڑھا افسر کی پہلی بیوی کا جس کسی کا انتقال ہوا تب پڑھا یہ باتیں کرنے والے ذرا عقل سے کام لیں کہ کیا اس وقت ہمارے والد گرامی کو یہ علم تھا کہ فتاو رشیدیہ کوئی کتاب ہے ان میں ان کے کیا عقائد ہیں تقویت الیمان میں ان کے کیا عقائد ہیں جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ وہابی ہیں جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے عقائد کفریہ ہیں اس وقت تو یہ مہیے کا باپ مولوی افسر خود ہمارے گھروں سے آ کر چندہ لے کے جاتا تھا اپنے گھروں پر بہزادہ ختم پڑھاتا تھا ہمارے ختموں میں آتا تھا ہماری مسجد میں آ کر جمعہ پڑھتا تھا اگر ہم آج کی پیداوار ہیں تو تمہاری مسجدوں میں ہمیں جا کے پڑھنا چاہئے تھا کہ تم کو ہماری مسجد میں آ کر پڑھنا ہے تم نے ہماری مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھی ہے اس کا مطلب اب تم ہم سے علاق ہو تو فرقہ پرستی تم نے کی اور امت مسلمہ میں جو تفرقہ آپ نے پھیلایا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اگر لوگ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کھل کر نہیں بولتے تھے ڈرتے تھے مسائل کے وجہ سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان جو دین کو جانتے وہ تم سے ڈر کر کے مسائل کو چھپانے لگ جائے میں ویڈیو پر بات کر رہا ہوں جسی کسی کو دم ہو آئے ہم سے سوال کرے پوچھے کہ آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہو تم سعودی عرب میں بیٹھ کر کے وارس اپ کے ذریعے حق کو پہچانو گے تمہیں جو بھی گائیڈ لان کر رہے ہیں غلط کر رہا ہے تمہیں غلط باتیں بتا رہا ہے آؤ یہاں آ کے بیٹھو ہمارے لوگوں کے پاس آ کے بیٹھو دم ہے تو آؤ اپنی کتابیں لے کر آؤ ہم بھی تمہیں دکھائیں گے کہ تمہارے عقائد کیسے ہیں اور یہاں عوام کے سامنے بات ہوگی تم کہتے ہو کہ وارس اپ پر بات کرو وارس اپ پر کون سی باتیں ہوں گی تم اپنے خرافات اور بکواسات بک رہے ہو تمہیں ایک سوال کا جواب تک نہیں دے رہے ہو تمہیں بات کرنی کی تمیز ہی نہیں ہے تم الٹے سیدھی باتیں یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں لگا رہے ہو اور اس آدمی نے جو تقریر میں بات کی میں چاہوں تو ہر ایک کا مفصل جواب دے سکتا ہوں اس نے جو دو تین اعتراض کیے جو ہمارے لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ جی اگر دیوبندی کافر ہیں تو اعلیٰ حضرت کی خاندان کے آدمی مولانا توقیر رضا خان دیوبندیوں کے پاس جاتے اوہ بھائی مولانا توقیر رضا خان صاحب کے دیوبندیوں کے پاس جانے سے کیا دیوبندی مسلمان ہو جائیں گے ان کے آقائجوں ان کے کتاب و تقویت و ایمان حفظ و ایمان میں لکھے ہوئے ختم ہو جائیں گے مولانا سلمان ندوی کے پاس جاتے ہیں مولانا سلمان ندوی اور اپنی دیوبندیوں میں کتنا اختلافہ کبھی تم نے اندرونی کانی دیکھی اے دعلم دیوبند اور دعلم ندوی کو ہم جانتے ہیں تم لوگ نہیں اتنا جانتے ہو مولانا توقیر رضا خان اگر جاتے ہیں تو سیاسی بنا پر جاتے ہیں ان کے پیچھے جا کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ بات بھی سن لو چاہے وہ مولانا توقیر رضا خان ہو یا کوئی بھی ہو اگر دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے ہم نے صاف کہا ہے وقت کا مفتی ہو محدث ہو کوئی بھی ہو ان کو اگر مسلمان سمجھ کر پڑھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ دیوبندی اور ان کے قائد کفریہ ہیں وہ واقعی تجدید ایمان اس کے لئے ضروری ہے اور کیا تم کہتے ہو کہ ان کے بڑوں میں جی ان کے بڑے دیوبندیوں کے ساتھ رہتے تھے مجھے بتاؤ ہمارا کون بڑا دیوبندیوں کی اقتدام نماز پڑھتا رہا ہے اگر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب علام عبدالسطہ خان نیازی صاحب انہوں نے ایک تحریک چلائی اس تحریک میں دیوبندیوں نے بھی شمولیت اختیار کی وہ دور تھا ایک زمانہ تھا علماء اس کو جانتے تھے کس کو شریک کرنا ہے کس کو نہیں شریک کرنا ہے اس وقت سامنے کیسی طاقت و قوت تھی کس کو کس اعتبار سے لینا ہے لیکن یہ بھی جان لو کہ شاہ احمد نورانی صاحب کے فتح واجات ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں وہ دیوبند و وہابیہ کو بریٹش حکومت کا پروردہ مانتے تھے انگریزوں کا ایجنٹ مانتے تھے اور آپ نے اگر کسی مسئلحت کے تحت دیوبندیوں کو ایک تنظیم کا صدر بنایا یا نہیں بنایا یہ تو اپنی جگہ بحث ہے تو تم لوگوں کے پرابوگنڈے تو بہت زیادہ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے اقائد و نظریات جانتے ہوئے انہیں مسلمان جاننا شاہ احمد نورانی صاحب کی ایک تقریر دکھاؤ علامہ شاہ عبدالسطرخان نیازی صاحب کی ایک تقریر دکھاؤ کہ انہوں نے اپنی کسی تقریر میں کسی بیان میں یہ کہا ہو کہ دیوبند و وہابیہ مسلمان ہیں معاذ اللہ جبکہ اقائد ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں اگر خدا نہ خواستہ کیا اگر کوئی ہمارا بڑا کہہ دے تو اس کے کہنے سے کیا اس کی بات سچی ہو جائے گی جب اقائد ہمارے سب دیوبند و وہابیہ کے موجود ہیں مفتی موبی مونیب الرحمن صاحب کا فوڈو بھیجتے ہو اگر انہوں نے کسی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی ہے انتہائی غلط کام کیا ہے اور اگر انہیں مسلمان جان کے پڑھا ہے تو یقیناً ان پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی بڑا ہے اور وہ غلط کرتا ہے تو وہ صحیح ہے اور وہ اپنے عمل کا خود جواب دیں گے انہوں نے ایسا کیوں کیا لیکن مسئلہ صاف ہے کوئی بھی ہو دیوبند و وہابیہ کے اقائد و نظریات کفریہ جاننے کے باوجود انہیں مسلمان سمجھے اور ان کے اقتدام نماز پڑھیں تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور تم ہم اعتراض کرتے ہو بہت بڑے بڑے کہ جی مزارات علیہ پر جاتے ہیں اور پھر آیتیں پیش کرتے ہو وہ جو مشرقین کے لیے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے مجھے بتاؤ اگر تم میں دمخم ہے کہ ہم کس اللہ کے ولی کو اللہ کی طرح مانتے ہیں ہم کس اللہ کے ولی کے بارے میں ہم نے کسی کتاب میں لکھا کہ وہ مکھی کو پیدا کر سکتا ہے یا جس طریقے سے اللہ بزات ہی مدد کرتا ہے کوئی اللہ کا ولی مدد کر سکتا ہے تم یہ سب لوگوں کو پہکانے کے لئے کرتے ہو ہماری کسی کتاب سے ثابت کر دو کہ ہم جس طریقے سے اللہ کی مدد کو مانتے ہیں ویسے ہی اللہ کے ولیوں کی مدد کو مانتے ہیں اللہ کی مدد ذاتی ہے اللہ کے ولیوں کی مدد اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کی عطا سے ہے تعاونوا علی البرد والتقوی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو فرمارا ہے نیکی اور پریزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو تم کہتے ہو کہ اگر مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے تو تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى کا کیا مطلب ہے کہ نیکی اور پریزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اگر مدد کرنا صرف خدا کی صفت ہے تو پھر یہ یہاں پہ ایک دوسری کو مدد کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اللہ کی مدد اور اللہ کے ولیوں کی مدد میں فرق ہے تو میں نہیں معلوم اور میرے بیانات تم سنتے ہو اگر تو سن لو موجود ہیں ریکارڈل موجود ہیں کہ مزارات اولیہ پر اگر دھول باجے ہوتی ہیں عورتیں جاتی ہیں تو غلط کرتی ہیں اسلام میں شراب حرام ہے کوئی پیتا ہے تو اسلام پر آنچ نہیں آتی اہل سنت والجماعت حنف بریلویو میں بھی اگر مزارات کو کوئی صدہ کرتا ہے عبادت کی نظر سے کرتا ہے تو کفر ہے تعظیم کرتا ہے تو حرام ہے عورتیں جاتی ہیں تو ان کا بھی جانا حرام ہے ان کے جانے سے اہل سنت والجماعت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی جیسے اسلام میں شراب پینے حرام ہے اور شراب پینے سے کوئی آنچ نہیں آتی اسلام پر تم لوگوں کے آماد کی وجہ سے ہمارے ہم اہل سنت والجماعت حق و معذرہ مشرق کہتے ہو تمہیں پتہ ہے شرق کی تعریف بھی معلوم ہے شرق کی تعریف تک نہیں جانتے تم اور کہتے ہو حدیث پیش کر کے کہتے ہو اللہ کی رسول نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی ولیوں کو سجدہ گاہ بنا دیا اور اس کو فٹ کرتے ہو اہل سنت والجماعت مسئلہ کے حق پر مجھے بتاؤ اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب کا حوالہ دو صفے کا حوالہ دو کہ فلان ولی کا مزار وہ اللہ کی مسجد ہے سجدہ گاہ ہے ان کو سجدہ کیا جاتا ہو اگر کوئی کرتا ہے اپنے کسی عمل بد کی وجہ سے وہ یہ فعل انجام دیتا ہے تو انتہائی غلط ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے اولیاء اللہ کی قبول پر سجدہ کرنے والے انتہائی غلط لوگ ہیں ہم خود اپنے ہچکہ کہتے ہیں لیکن یہ بات کھول کے سن لو کہ تم صرف فراد پھیلاتے ہو تمہیں اگر دمخم ہے ہماری کسی کتاب سے ثابت کرو کہ ہم کے نئے اللہ کے ولیوں کو سجدہ گاہ بنایا ہو ہرگز نہیں بنایا ہے مگر تم فراد کرتے ہو تمہاری عقلیں تمہارے دماغ میں نہیں ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے قرآن کے آیات کا انکار تم لوگوں نے کیا ہے تقویت الیمان حفظ الیمان براہین قاتع میں تمہاری گستاخیاں موجود ہیں تمہارے کفریہ قائد موجود ہیں اگر شک ہے تو ان کتابوں کو کھول کر پڑھو ہماری کوئی بھی کتاب آپ پیش نہیں کر سکتے جس میں معاذ اللہ کوئی بھی شرکی عقیدہ ہو یا کوئی بھی کفری عقیدہ ہو ہمارا ہر عمل ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جو جاہل عوام عمل کرتے ہیں وہ ہمارے عقائد نہیں ہیں یہ بھی کان کھل کے سن لینا اگر تم کوئی علم ہو تو فرق تمیز کر سکتے ہو کہ عوام کے عمال کو کسی جماعت کے عقائد نہیں کہا جاتا اور ہم جو تمہیں کافر کہہ رہے ہیں تمہارے عقائد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور تم نے اتنے بڑے الزام لگائے دم خم ہے تو سامنے آ بات کرتے ہیں بات واضح ہو جائے گی تو پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے اور کس گندی نالی کا کیڑا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اگر پتہ ہو تو تجھے وہاں سے نکال کے لائیں کہ بیٹا گندی نالیوں میں بیٹھ کر کے بھکواس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دم خم ہے تو سامنے آؤ اور تم معاذ اللہ اتنے بڑے بڑے الزام لگاتے ہو میری ایک ہی بات کا جواب دو کہ تمہیں دم تھا تو تم سامنے آ کر کے بات کرتے نہ کہ سوشل میڈیا پر بات کھڑی کرتے ہم سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہتے تھے کچھ سالوں کے لئے مگر تم نے مجبور کیا سوشل میڈیا پر تم نے گمراہیاں پھیلائیں تو ہم تمہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے آقائد و نظریات تمہاری کتابوں میں کفریہ ہیں اور وہ ہم نے ثابت کیے ہیں کتابوں میں تمہاری لکھے ہوئے ہیں جب تک تم توبہ نہیں کرتے ہو تو تم کافر ہو اور تم نے اپنی باتوں پر جو اتنا بڑا گھمنڈ ظاہر کیا کہ جی وہ پیٹ پرست مولوی ہے یہ ہے وہ ہے بھلا بتاؤ پیٹ پرست کون ہے امریکہ سے فنڈنگ کس کو ہو رہی ہے سعودیہ سے فنڈنگ کس کو ہو رہی ہے کس کی مساجد کو بیعک وقت ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور تم لوگ تو اتنے بڑے پیٹ پرست ہو کہ لوگوں کے ایمان خراب کرنے کے لیے نماز پڑھنے پر پانچ پانچ سو روپے انعام رکھتے ہو کہ پانچ سو روپے عودیہ وندی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پیٹ پرست تم لوگ ہو ہمارے گھروں سے تم لوگ نے عشر اور چندہ لیا ہے اور اپنے پیٹ پالے ہیں ہم نے تمہارے گھروں سے نہیں لیا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ الحمدللہ ہم رزق حلال کھاتے ہیں حلالی باپ کے حلالی بیٹے ہیں تمہیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ تم کیا ہو الحمدللہ میرے والد سنی صحیح العقیدہ مسلمان مومن ہیں جب سے انہوں نے یہ جانا ہے کہ دیوبندی کے عقائد کفریہ ہیں کسی دیوبندی کی بچھے نہ نماز پڑھئی ہے کہ ان کے تجدید ایمان کی بات ہو اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم یہ ثابت کرنے کے لیے آ رہے اور نہ میں آ رہا ہوں کیونکہ ہم نے صاف کہا کہ دیوبند و وہابیہ کے عقائد و نظریات جانتے ہوئے انہیں دیوبندی جانتے ہوئے پھر مسلمان سمجھنا اور میرے والد اگرامی نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ دیوبندی ہیں اور ان کے عقائد دیوبندی ہیں جو 1984 وراسی کی تم بات کر رہے ہو لہٰذا آج بھی میں سوشل میڈیا کے ذریعے تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دم ہے سامنے آؤ بات کرو ہم دیکھیں کہ تم ہو کون تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہو اور ہمیں مشرک کہتے ہو ہمارے عوام کو مشرک کہتے ہو ہمارے ہاں ہر دن ختمات ہوتے ہیں کیا وہ سارے ختمات کرنے والے معاذ اللہ جہنم کا کھانا کھاتے ہیں جہنم کی آگ کھاتے ہیں ہمارے عوام بھی سنیں اس ویڈیو کو دیکھیں کہ اس نے کیسے اہل سنت والجماعت پر شرک کا الزام لگایا بدعت کا الزام لگایا اور یہ مشرک بھی کہتے ہیں بدعتی بھی کہتے ہیں پھر بھی ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں ہمارے جنازے بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ختمات میں بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک مشرک کے ساتھ تم اس طرح کا رویہ اگر اختیار کرو گے تو بتاؤ اسلام میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن خود تلاوت نہیں کرتے قرآن خود نہیں پڑھتے احادیث خود نہیں پڑھتے ہم اپنے ہر عقیدے کو بات لمبی ہو جا رہی ہے ورنہ میں یہاں جب تمہیں ضرورت پڑھے تو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے مگر وہ تم ہو جن کے عقائد فتاو رشیدیہ میں ہیں براہین قاتعہ میں ہیں حفظ الایمان میں ہیں تقویت الایمان میں ہیں ہمارے ایسی کتابوں میں نہیں ہیں تمہارے ہی ہیں عقائد اپنے عقائد کو پڑھو اپنے عقائد درست کرو توبہ کرو ہم اور تم تب جا کر کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں جب تم اپنے عقائد پر عقائد کفریہ پر برقرار رکھو تب اتحاد نہیں ہو سکتا اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہوں بنام جو مسلمان ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں لیکن متحد تب ہی ہو سکتے ہیں جب اپنے عقائد کفریہ سے توبہ کریں ان کتابوں کو جلا دیں اور کہیں کہ ہمارے یہ عقائد نہیں ہیں اور یہ عقائد لکھنے والے اسلام سے خارج ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اس کے علاوہ دوسری کسی صورت میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ